اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر محمد احمد ہے میں پرمنالوجیسٹ ہوں اور اس کے لابے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں پرمنالوجی اور آئیسیوز کا سینٹر پارک ہوسپیٹل میں آج کا ٹاپک یا ٹاک جو ہے وہ ہماری ہے سموگ کے حوالے سے تو اس کے لیے کیونکہ اس کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے بہت ساری علامات اور پریشانیوں کا باعث مان رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سموگ ہے کیا اور انسان کے جسم پر اس کے کیا اثرات ہیں اور اسے کیسے کر سکتے ہیں جن علاقوں میں تھنڈ پڑتی ہے رات کے وقت خاص طور پر وہاں کا درجہ حضارت کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں میں ہوا پر اندر جو نمی ہوتی ہے وہ ڈنس ہو کے ایک فوق کی شکل کر جاتی ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں ہم سے بڑے بھی دیکھتے آ رہے ہیں جہاں بی تھنڈ ہوگی وہاں پر ایک فوق بن جاتی ہے یہ ایک سلسلہ آمازی سے چلتا آ رہا ہے ہمیشہ سے نیچر کا میکنیزم ہے لیکن بڑھتی ہوئی پولوشن کی وجہ سے جو ہوا کے اندر دھواں مٹی ڈیفرنٹ پولوٹنٹس جو ہیں وہ سارے جب اس فوق کے اندر مکس ہو جاتے ہیں تو وہ سموک جو کہ آپ کو پتا ہے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے گاڑیاں بہت ساری آ رہی ہیں لوگ بہت ساری چیزیں جلاتے ہیں کچھ انڈسٹریوں کے لیے بھی اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی گھرم رکھنے کے لیے گھروں کو یہ ٹائل جلانے والا اور جو سستے اندھن کے جو متبادل ذرائع ہیں ان سب کی وجہ سے جو کارمن بنتا ہے جو ڈسٹ بنتی ہے جو پولوٹنٹس بنتے ہیں وہ جب اس فوق میں مکس ہو جاتے ہیں تو یہ سموک اور فوق یہ مل کے بن جاتا ہے سموک کیونکہ یہ چیز اوپر اٹھنا چاہتی ہے لیکن ہوا میں مویسٹر یعنی جو ہوا میں نمی ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ اس کو اڑنے نہیں دیتے ہیں تو یہ پولوشن اور فوق کا مکسر بن کے بن جاتا ہے سموک اب یہ ایک کافی گاڑا ڈینس اور ہائی ڈینسٹی والا ہائی زیادہ کسافت والا جو مٹین یعنی کٹھا ہو جاتے ہیں اس کے انسانی جسم پہ بہت ساری اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کروں تو یہ دینس والی چیزیں بہت ایریٹینٹ ہوتی ہیں آئیس کے لئے آپ آئر جاتے ہیں آپ کی آنکھوں میں وہ ڈلیکٹ ایفیکٹ کرتا ہے ایریٹیٹ کرتا ہے آپ آتے ہیں تو آنکھوں میں جلل اچنگ یعنی خارش ہونا یہ بہت طور ہے سانس کے حوالے سے بات کریں تو سانس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپر ریسپیریٹی ٹریک اور لو ریسپیریٹی ٹریک یعنی سانس کا اوپر اور نیچے حصہ اوپر والے حصے میں سب سے زیادہ کامن کیا آتا ہے لوگ جیسے بہت جاتے ہیں آتے ہیں ان کو چھینکیشن ہو جاتی ہیں ناکھ کے اندر خارش ہونا بیچینی ہونا گلے کے اندر اس طرح کے رامات جیسے کہ سنیاں چھبنا اور تھوڑی تھوڑی بیچینی والی ایریٹیشن والی خانسین کو ہو رہی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ کامن پریزنٹیشن ہے اس کے علاوہ اگر یہ اور بھی نیچے چلا جائے یعنی سانس کے نچلے اسے کو بتاثر کرے تو لوگوں کو بہت زیادہ کنجیسشن فیل ہوتی ہے سانس میں سے سیٹیوں کی آوازی آتی ہیں یہ تو صرف ان کے اثرات ہیں جو لوگ نارمل ہیں جن لوگوں میں پہلے سے سانس کی بیماری ہیں اگر ان کو یہ والا ایٹموسفیر ملے یہ والا محور ملے تو ان کی علامات پہلے والی اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں جیسے ایستما اور جو سگلٹ پینے کی وجہ سے دماغ جسے مسیو پیڈی کہ جاتے ہیں ان میں یہ علامات اور بھی زیادہ prominent ہو جاتی ہیں اور نچاروں کو hospitalization کی ضرورت پڑتی ہے اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ concerning ہے اور ہماری نیلی نائف کو impact کر رہے ہیں بہت ساری وجہیں ہوئی اس میں انڈسٹری بہت زیادہ لگی اگر ہم ائر quality index کی بات کریں تو اس کے اوپر کام اس طرح نہیں ہوا جنگلات اور درختوں کی کٹائی بہت زیادہ ہوتی رہی گاڑیاں ایک سے ایک ہر بندے کے پاس سانس شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اتنا زیاد زیادہ وہ impact کر رہی ہے کہ اس کو undo کرنے کے لیے گورنمنٹ کو steps لگے چاہیے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں انڈسٹری کو شہر سے دور ہونا چاہیے گاڑیوں پر میرا خیال ہے کہ ضرور ہونے چاہیے ہر بندے کے پاس اکیلے کے لیے کے پاس گاڑی ہیں تو اتنا زیادہ اس میں سے carbon emission ہے جو ہماری فضاء کو مزیدہ لگتا کرنا ہے اس کی وجہ سے public transport پر شفٹ ہوں وہ زیادہ مہت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کالا دوما چھوڑنے والی گاڑیاں ایسی ج جن کی maintenance نہیں ہے یہ بھی اس کو جو ہے impact کرتی ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کے لیے steps ہے جس کے لیے مختلف داما جیسے smart lab down آپ نے دیکھا کہ انہوں نے schools morning میں رکھے مال شام میں کر دیئے تاکہ آدھے لوگ صبح میں نکلیں آدھے شام میں نکلیں تو گورنمنٹ بھی اس کو step لے رہی ہے اور آئی ہوپ کہ وہ اس کو بہر بھی زیادہ improve کریں ہم اپنی کیسے حتیات کر سکتے ہیں نمبر بان چشمے کا استعمال کریں تاکہ جو smog ہے اس کا آپ کے ساتھ direct eye contact نہ ہو دوسرا ماسک پہنے ماسک وہ hospital والے لینے ضروری نہیں ہے کپڑے کے بھی لے سکتے ہیں خواتین ہیں ہماری یہاں پر پردے کا رجان بھی کچھ لوگوں میں ہیں تو وہ دوپٹے کے ساتھ بھی نکاب کر سکتی ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناپ کے ذریعے سانس میں smog نہ جائے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اور تیسرا جیسے ہی آپ غیر ضروری ہیں تو باہر اور جو لوگ واپ ڈیلی کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں وہ انڈور ایکٹیوٹیز کے اوپر تو ایسا شفٹ ہوتے ہیں جیسے ٹرینڈبل کے اوپر اور جب آپ باہر سے اگر جانا ناگوزیر ہو باپس آئیں تو آنے کے بعد جو نورمل پانی ہے ٹیپ وارٹر جس سے کہتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے موں کو دھوئیے آنکھیں صاف کیجئے کلی کیجئے گرارہ کیجئے ناک صاف کیجئے تاکہ جو کلوٹنس یہاں تک لگیا ہیں وہ صاف ہو جائیں اور ا اگر کسی وجہ سے آپ کی علامات بہت زیادہ ہو آنکھوں میں سرکی ہو تھانسی بہت زیادہ ہو سانس میں سے وسلنگ یا سیٹیوں کی آوازیں آتی ہو اور علامات پہلے سے ایک دن با دن خراب ہوتے جا رہی ہو تو اس کے لیے ضرور آپ جو قریبی مستند ڈاکٹر ہیں خاص پر جیسیمپلمنالوجسٹ کہتے ہیں چیس پیشلیسٹ کہتے ہیں ان سے رجوع کیجئے اور اس کے لیے کوئی بھی دوائیوں کی ضرورت حدود کیجئے ہم سب نے ملجل کے اس سے لڑنا ہے اپنی ہوا خواہ کو اپنی فضاء کو اپنے لیے صاف رکھنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے اپنے پیاؤں کے لیے تو سموک جو ہے ایک خطرناک چیز ہے پریشانکن چیز ہے اسے احتیاط کیجئے تینکیو